عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دے کہ یہ جو گیارویں شریف ہے نا ایک آنی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ایک طرف واقعات کو کہتے ہیں گستاہان ہے دوسری طرف پھر دفاع بھی کرتے ہیں میں ادھروں ہی لانا ادھروں ہی لانا جب ابتدائی علوم و فنون آپ نے حاصل کر لیے اور اپنی ریاستیں اور مجاہدیں مکمل فرما لیے اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیڈ میں پھینکتے ہیں تو اس کے بعد جو کہ خلق خدا آپ کی طرف متوجہ ہوئی نا ہائے 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 انجینیر صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ اور متوجہ کیوں نہ ہو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ مثل مقناطیس ہوتا ہے یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ مثل مقناطیس ہوتا ہے اتنوں غلط فہمی ہو گئی ہے لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں حضر اجازہ میں نے کہا دیکھ لو پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے یہ فرق ہے حضرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور غوثباق نے خود شروع فرمائی تسی اپنے بزرگانہ جو کچھ کرائے تسی کرائے بابے نے کیامل دیارتا انہوں بڑھ لڑا ہے کہ کیوں شیڑ دے تو انجینیر نو اچھا شروع کیوں کی تھی اس لیے کہ جب لوگ آنا شروع ہو گئے اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بات میں لوگوں کا آپ کے اپنے معاملات بھی ہیں پڑھنے پڑھانے کا سسلہ بھی ہے تو آپ نے ایک تاریخ کا تائیون کر دیا دھندسما اگر آتی بیاروی ہوگی یہاں تو ایک بندہ پوری پوری کھونگ ہے بندہ مولوی تو چھوڑ دیں مولوی تو ڈین ہے بندے کھونگانے ادھر تو پھر میرے چاہیے بڑی ڈین چاہیے نا ان کے اوپر حضرت پیر پتھان رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ یوزر غوث پاک کی آپ کی زندگی کا اکثر حصہ یہ ہوتی رہی ہمیں دونس لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں خلفہ راجدین کی لگائیں ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے باپ نے تو کوئی شاہی نہیں ہے کوئی شاہی نہیں حالانکہ یہ کھانی کرائی تھی اس نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے پردہ بھی اسی تاریخ کو فرمائے جھوٹ بولو اور بولو بولتے جاؤ اسیلے بیٹھتے جاؤں وانگے تو آٹی ایڈ ایڈ ایڈی نے گچی انہوں آگل آ دیں آنگے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں آپ اسی بات کو ملفوظات عزیزی میں پڑھیں وہ فرماتے ہیں میں خود دربار غوثیہ میں حاضر ہوا آپ فرماتے ہیں اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شہر کے جتنے بھی بڑے اکابر علماء ہیں وہ بڑی نیکی کا کام کیا ہے اور جتنے وہاں کے وزیر اور گورنر ہیں وہ الحمدللہ ہر گیارویں شریف کو مزار اخدس پہ حاضر ہوتے ہیں آوازیں لگا رہے ہیں مکہ اور مدینے کی لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں اجمیر شریف میں دیوبان شریف میں بریلی شریف میں اثر تا مغرب قرآن خانہ نہیں ہوتی ہے مغرب کے بعد چند مناقب اور قصائد پڑے جاتے ہیں جتنے جتے کہانی آئے گی میں وڈ کے پر ماراں گا اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بات لکھی بڑے کمال کی کہتے ہیں وہاں پر ذکر کی وہ محفل ہوتی تھی لوگوں پر وجد کی کیفیت آ رہی ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ محفل میں نے خود دیکھی ہے وہاں پر جہاں پر تمام آتے ہیں میں بھی ہوتا ہی ساں اچھا اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں اس کی ابتداء پھر اس کی رونک اور اس کی اگلی قصد بھی ہے ہاں وہ میں بتلا رہا ہوں بتا دیں کہ حضور سیدی و سیدنا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آپ کے ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بنا بنا کے مارکٹ میں لارے ہو پی آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے خواب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چبوترا تھا اس کے اوپر اللہ کے ولی تشریف فرما ہے اور جڑے ہی بیٹھے ہو میں نے دیکھا کہ دو ہستیاں بالکل واضح اور سب کی سمجھے سرپرستی فرما رہی ہیں تو کہانی ہے تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ کے فضل سے فرمایا اس وقت حالت کیا تھی حالت استغنا معاصی واللہ تھی افسوس کا مقام ہے اور اس وقت مقام فناف اللہ تھا چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ یک دم فرما حضرت مولا علی تشریف لائے اور اپنے ہاتھ کے اندر ایک خوبرو نوجوان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا یہ حضرت تو ویسے کرنی رضی اللہ توبہ توبہ کاری یار یعنی انٹلیکچو لیول دیکھ لیں ان کی کومن سنس دیکھ لیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے حجر شریف کے اندر تو میں نے پوچھا اب یہ سارے والی کہاں جا رہے ہیں فرمایا آج حضور غوثپا کی گیارویں ہیں اور یہ سارے وہاں پر تشریف لے کے جا رہے ہیں لانت ہے تیرے ایسے کیدے کے اوپر